نمشکر آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک بیکتی جن کی عمر جو ہے ساڑھے چھہالیس سال ہو چکی ہے ان کے ہاتھ کا ویشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے کوششن بزنس سکسس بزنس میں چلڈرن فیوچر میریڈ لائف پارٹنرشپ ان بزنس جرنل کوششنز کیوں دیتے ہو آپ یہ وہ چینل نہیں ہے اس میں وائف اس میں پتا جی ماتا جی بیماریاں کب کب بیماریاں آئیں گی کس کس کو آئیں گی سر ماتا پتا کی عمر کتنی ہے وائف کو کچھ ہو تو نہیں جائے گا کوئی بڑی بیماری تو نہیں آئے گی مجھے تو کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی آپ سمجھ رہے ہو کچھ چیزیں ہیں جیسے پراپٹی سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ آگے جا کر کہیں ایسا تو نہیں ہے مجھے بیش نہیں پڑے گی آپ دیکھو آپ گلتیاں کہاں کرتے ہو میں ہستا ہوں ایسے جو ہے کوششنز پر اور دوسری بات جب میں آپ کو فوٹوگراف منگواتا ہوں تو پھر وہاں پر بھی آپ جو ہے کوپٹی نہیں کرتے جب میں اسے اوکے کر دوں گا اب یہاں پر میں نے اوکے کر آپ کا پاسٹ بتایا میچ ہو رہا ہے فیوچر بتاؤں گا اور جہاں پر اب میں اٹک رہا ہوں جس اسٹیشن پر تو اٹ میلز کی میں نے کہا میں اٹک رہا ہوں یہ میں چلو تو if and but میں بتاؤں گا کیوں کیونکہ یہاں کوششنز نہیں آئے یہاں بتا دیتے ہیں وہاں پر اس بارے میں پتا جی سے ریلیٹڈ بیماری سرگو کب تک ہے ساتھ ہمارے پیرنٹس کب تک ساتھ رہیں گے تو میں وہاں رکھتا نا تو کمیاں کون کر رہے ہیں آپ لوگ کر رہے ہو نا میں تھوڑا کر رہا ہوں جو کوششن نہیں دے سکتا میں اس کے لیے اتنی پین کیوں لوں جو کوششنز دیں گے میں اس کے لیے لوں گا anyway تو کوششنز پورا دیا کرو ٹھیک ہے کیول پامیسٹری ان ریخاؤں پر ٹکی ہے یہ بھی غلط ہے یہاں پر بیچ میں سوفٹر سے پتا لگ جاتا ہے سورے کیا ڈسٹرپٹ کر رہا ہے سورے کیا ڈسٹرپٹ کر رہا ہے اب دیکھو میں جہاں بول رہا ہوں بولوں گا کہ یہاں کسی سے باتچت تھی کیونکہ وہ مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ یہ یہاں پر اور یہاں کا concern 26-27 پر تو وہ بھی اور اس کا concern 28-29 پر تو وہ مجھے سمجھ آ رہے ہیں یہ شادی سے اور کسی سے باتچت کی ریخائیں بنی ہوئی ہیں ہاں سمجھے ہو anyway دیکھتے ہیں کب سے 20 سال کی ریخہ ہوتی ہے اور کب کیا کیا چیزیں یہاں پر mention ہے ٹھیک ہے اب دیکھو دھیان سے سمجھاتا ہوں یہ جو دو ریخہ آ جاتی ہے نا پتلا سا سائن ہے دیکھو اس میں بھی پکڑتے ہیں یہ دو ریخہ ہے نا یہ ایک ٹرینگل بنایا ہے یہ 19 ہے یہ 20 ہے اور یہ جو ایک ایسے کر کے ایسے بنایا ہوا ہے نا یہ 21 ہے اس 21 پر آپ دھیان سے سمجھو اوپر والی ریخہ کو پکڑ لینا ہے یہ پارٹنر ہے یہ پکڑ سکتا ہے کوئی palm reader میں نے پکڑا اور آپ کی بات بھی صحیح ہوئی it means کی چنوں کا گیان کتنا جبردست ہے جب یہ تین ڈاٹ پڑ گئی اس والے ٹرینگل کے بعد اس ریخہ پر تین ڈاٹ پڑ گئی satisfaction نہیں ملے گا یہ ڈارک بنا دی راہو آ چکا ہے آپ کہتے ہیں میرا راہو تو ڈگری پر چل رہا ہے اتنے ڈگری پر چل رہا ہے پھر satisfaction کیوں نہیں دی کیونکہ اس نے پرماتما نے کیا کرا اس جگہ پر ڈاٹ دے دیا یہاں پر دیکھو سمجھو یہ جو ریکھا ہوتی ہے یہ تو میں ترقی کرنی ہے مجھے یہ اس کے لیے یہ mind line کا ایک ٹکڑا بنا ہے اس سے اس نے کہا کہ تم ترقی کرو میں اس ترقی میں بادھک بنوں گی میں آپ کو satisfaction نہیں دلواؤں گی آپ سمجھ رہے ہیں انہیں سمیں پر یہی سیجے جلیں گی آپ کی یہ ریکھا یہاں پر آ کر 23 پر ختم ہو چکی ہے 24 سے کچھ کرے نہ ہی اب یہ 23 والا جو سمیں ہے یہی سے ایک ریکھا کو touch کر دیا گیا اس سے یہ ایک پارٹنر ہے اس میں سے ایک پارٹنر نکل کر 24 میں آئے گا اچھا ہاں اچھا ایک بات بتاؤ یہ جو یہ جو سائن بنے ہیں یہ جو یہ والی ریکھا بنی ہے یہ ریکھا یہاں پر آ کر ان کے کوئی مطلب نہیں ہے یہ ایک ریکھا یہاں آئی اس کے بعد یہ پراپٹی ہے یہ پراپٹی ہے اچھا سر یہ پراپٹی ہے ہاں ہاں یہ پراپٹی ہے پندرہ سولہ یہاں چینجنگ پراپٹی اس کے بیچ میں ڈاٹ ڈاٹ یہاں پر تھوڑا سا جیسے چاچا تاؤ یا اس سے related کچھ نہ کچھ دکت یہ ہے یا نہیں ہے تو اب کیا ان لائنوں کے کوئی اہمیت نہیں تھی میں نے کہا یہی ریکھا تئیس پر ٹچ ہے جو پندرہ والی ریکھا تئیس پر ٹچ ہے یہ یہاں پر جو جو سائن بنائے ہیں یہ کیا ہے گھر پشتینی پشتینی کا مطلب ممی پاپا کوئی بیمار ہونا انیس بیس یہ دیکھو یہ کون سا سال تھا انیس اورے باپرے نیچے تک دیکھو گے ہاں کیسے نہیں پتا لگتا سب پتا لگتا ٹھیک ہے اب دیکھو ہم نے یہاں تو پہنچ گئے یہاں تو پہنچ گئے تھے اس کے بعد کچھ کرنا ہے یہ چوبیس سال ہے لیکن یہ کیا ہے ٹینشن کام کی ٹینشن ڈسٹربینس تو اب یہ کام کی ٹینشن ہے سمجھتے رہو لیکن یہ سائن ہے کام بڑھانے کے یہ کام بڑھانے کے ہیں اب یہ ستائیس پر کام بڑھانے کے علاوہ ایک راہو کا پرباب بھی تو آئے گا دیکھو آگے دکھاتا ہوں یہ اس پر یہ ہے سوری دیکھو یہ ہے یہ ہے چھبیس یہ چھبیس سے ایسے سائن بنایا یہ یوں کر کے یہ چھبیس اور یہ ہے ستائیس ٹھیک ہے یہ جو ستائیس ماں سال آیا یہ والا جو سال آیا ستائیس پر جرح دھیان سے دیکھو یہاں پر یہ ایک پہلے ٹرینگل بنا دیا گیا اور ایک ریکہ کو ایسے کر دیا گیا اب یہ پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ کچھ ہوا ہے کام بڑھانا چاہ رہے تھے یہاں پارٹنر الگ ہوا ہوگا یا کچھ ہوا ہوگا اب یہ یہ والی ریکہ کو پکڑ لو اس پر جو دو ریکہ یہاں پر میں نے کیا کہا ہے کہ جب بھی کوئی ریکہ پر ایسا سائن بنے راہو کا پرباب ستائیس اٹھ چھبیس ستائیس سال پر ستائیس اٹھائیس پر ستائیس اٹھائیس پر راہو کا پرباب آپ ڈسٹرپڈ رہے ہو کے یہ ستائیس اٹھائیس آرہے انتیس سے انہینس کیا ہے یہ انتیس انہینس کیا ہے یہ تیس پر آپ کو دکت آئی ہے کام میں اب یہ سائن کام بڑھانے کا آپ نے کام بڑھایا ہے اکتیس بتیس لیکن یہاں پر کچھ چیزیں رکھوں گا میں سمجھاؤں گا کہ یہ سائن ہے کیا ٹھیک ہے دیکھو دیکھو یہ تو سائن ہو گیا یہ تو سائن ہو گیا یہاں پر بڑھانے کا لیکن اس نے ایک سائن پر کٹ کا نشان لگا دیا نا کٹ کا نشان لگا دیا یعنی تیتیس کے بعد پارٹنرشپ میں دکت آئے گی تیتیس میں پارٹنرشپ کے بعد دکت آئے گی اب دیکھو یہ سائن ہی یہ والی ریکھاؤں کے مطلب نہیں سمجھتے آپ ارے جو بنانے والا لائن بنانے والا بھگوان کے پاس بیٹھا ہے نا وہ بہت بڑھیا ہے پارم ریٹر بہت بڑھیا ہے بھگوان بولتا رہتا ہے وہ وہاں پر ڈالتا رہتا ہے اس کے جی ون میں یہ چیزیں ڈالو یہاں پر ڈارک کرو یہاں پر یہاں پر ان کو زیادہ جو ہے پریشر ڈالو کام کا اب دیکھو کام کا پریشر چوتیس پیتیس کام کا پریشر یہ کیا آ رہا ہے یہاں پر اب دیکھو اسی سمیے پر ان ریکھاؤں کو پکڑ لو یہ مڑ چکی ہیں چوتیس پیتیس پر مڑ چکی ہیں مڑنے کا مطلب ہوتا ہے اس سمیے پر اس پارٹنرشپ ریلیٹرڈ ریخہ پر ہٹا کر اب میں یہاں پر بچے کی ریکھا اور بھائی بہن سے ریلیٹرڈ بولنا شروع کروں گا کی پیتیس چھتیس میں یہ دیکھو یہ سائن کیسے بنا ہوا ہے ایسے کر کے ایسے یہ اور اس پر راہو کا پربابہ آیا ہے پیتیس اور چھتیس پر میں نے کہا کوئی بچے سے ریلیٹرڈ یا بہن سے ریلیٹرڈ کوئی پرابلم کوئی سیزیریان یا کوئی کچھ تو نہیں ہوا تھا دیکھ رہے ہو یہ یہاں پر یہ یہاں پر یہ سائنوں کی ایمپورٹنس کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ سائن کس چیز کے لیے بنا ہے کیسے نہیں پتا اب یہ چھٹکو سا سائن دیکھو اس سائن کو بڑا کر کے بتاتا ہوں یہ کیسے سائن ہے دیکھو یوں بنایا کچھ کرنا ہی اب یہ والا سائن ایسے بنا ہوئے نا یہ دیکھو یہ اور اس پر پریشر ڈال دیا چھتیس پر اب یہ جو پریشر ڈالا ہے لیکن یہاں پر یہ کیا کر رہا ہے اور یہ ٹرینگل بنا کر گھوما دیا چھتیس اور سیتیس کام کو بڑایا ہے دیکھ رہے ہو آپ کیسے میں ان چیزوں کو ان چنوں کو کیسے پکڑ رہا ہوں وہ آپ دیکھو آپ اچھا اب اور اور چیز دکھاتا ہوں اچھا ایک بات بتاؤ سر یہ والا سائن ایسے کیوں کر دیا تھا اور نیچے یہ پرپرٹی کا سائن ایسے کیوں کرا نیچے یہ سکوائر کیوں بنایا پشتینی پشتینی نیچے ٹرینگل کا مطلب یہ ہے ڈاکومنٹیشن ٹرینگل پرپٹی 38 جسم پیسہ پتا جی کا یہ بھی تھوڑا بہت لگنا چاہیے تھا یہ چھٹکو سا سائن 49 اور 40 میں سالہ کیوں آیا ہوا ہے یہ سسرال پکش کیوں آیا ہے میں تو سائن پکڑ رہا ہوں یہاں سالہ جرور ہوگا ان کی لائف میں آئے گا کوئی کام سے ریلیٹڈ ہوگا میں سپر فاسٹ ٹرینگل یہ دیکھو یہ کیا ہے اب یہاں کے بعد یہ 40 اور یہ پروپٹی یہ پروپٹی ہے 40 سے 41 میں کنسٹرکشن پروپٹی یہ دیکھو یہ پروپٹی کا سائن ہے یہ کیا ہے 40 سے 41 میں یعنی وہ چیزیں تو نکل رہی ہیں پھر ایک ٹرینگل بن گیا 41 سے 42 سال کے بیچ میں یہ ہیلتھ پرابلم کو تھوڑا سا لے کے آئے گا اب اس سمے پر 42 سے 43 سال کے بیچ میں یہ سائن تو آ رہے ہیں اب 42 سے 43 میں یہ والا ایک پروپٹی آ رہی ہے جس پر میں نے لکھا ہے بچے سے ریلیٹڈ آپ سوچو گے کہ کہیں میں ایسا کرتا ہوں کہ وہ اولی پروپٹی کو بچے سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ کرو گے اب ان کو کیا کرنا ہے آپ نے جہاں پر میں نے آپ کو ایک سال بتایا تھا یہ والا جو سال بتایا تھا میں نے آپ کو یہ جو سال بتایا تھا اس ریکھا کو پکڑ لو یہ کیا سال ہے یعنی اس کا سمبند اس کے ساتھ ہے 44 کا اور اس سال پر یہ دیکھو یہ سائن کیا بن رکھے ہیں یہ ہے آپ کے کام شروع کرنے کے 44 سے 45 اور 46 سال کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ چیز سوچنا یہ کوئی فیکٹری پلس اپنے گھر کی کنسٹرکشن سائیمنٹریس لی اور ادھر جو ہے یہ سائن ہوتا ہے کسی کو کہیں سے پیسو کا آرینجمنٹ بھی کرنا چاہے کوئی لون سے کرتا ہے کوئی مارکٹ سے کرتا ہے کسی رشتدار سے لیتا ہے کسی سے کرتا ہے وہ کرتا ہے کیسے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ہاتھ کیا کہہ رہے ہیں اب نیچے یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ ایک فیکٹری یہ منگل رہکھا ہے نا منگل رہکھا ہے فیکٹری یہ فیکٹری سے ریلیٹڈ یہاں پر چیزوں پر ٹرینگل تو بنا رکھا ہے اور یہ ڈاٹڈڈ کے ساتھ چل رہا ہے راہو کا پربھاو ہے یعنی یہ فیکٹری ہے چھالیس سے سنتالیس سال کے بیچ میں سنتالیس سے اڈتالیس میں اس پر فیکٹری پر راہو آیا ہوا اب یہ راہو کیا کرے گا آپ کو اگر دو کام اکٹھے کرو گے کہ آپ اپنی لائف میں کام کو بھی بڑھانا چاہو گے ادھر سے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ بھی سوچو گے اور تو اس میں دیکھتے لے لے کے آ جائے گا اب یہاں پر یہ جو منگل رہکھا تھی اب اسی پر ڈاٹڈ کے نشان ہے اڈتالیس سال پر سورہ پروت پر ایک ڈاٹ کا نشان ہے تو یہاں پر میں کہوں گا راہو کوئی نہ کوئی دکت لے کا اب سورہ کس کو بتاتا ہے اپورچنٹی کو بتاتا ہے اور ہزبنڈ وائف کے ریلیشنز کو بتاتا ہے اور پتا کو بتاتا ہے تو یہ جو سال ہے اڈتالیس میں سال یہ دیکھو نا پہلے ایک پراپٹی بنائی اس پر ایک ریکھا کو کھڑا کر کے نیو کر دیا تو یہ غلط ہے نا اور اوپر یہ جو ریکھا جیون ریکھا کے اوپر ہوتا ہے یہ کام ہوتا ہے یہ کام میں کیا ہوا کنسٹرکشن یہ سائن کنسٹرکشن کا یعنی کام بڑھانا چاہتے تھے دیکھو کام بڑھانا چاہتے تھے ادھر سے ساڑھے اور تالیس سال سے آپ نے کیا کرا ہے اپنے کام کو اور فیلانا چاہے بڑھانا چاہے غلط سورہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو یہ دیکھو راہو یہ الگ ہو کر پارٹنرشپ میں دکت آ رہی ہے ہاں پچاس اور اکیابن یہ دیکھو یہ پارٹنرشپ کی دکت ہے باون سال تک رہے گی اب یہاں سر اس کا مطلب مجھے اکیلے کام کرنا ہے ہاں اکیلے کرنا ہے اگر سر میں پارٹنرشپ کو نہیں کروں میں اکیلے کام کروں تو میں دور لگا لوں مطلب میں پی ٹیوشہ بن جاؤں لگا تا میں یشکیرتی مل جائے گی کیسے مل جائے گی بھائی یہاں تو چپ چپ کیمل وارک کرو یا برس وارک کرو بس ختم پارٹنرشپ میں دکت ہے میرے حساب سے دکت ہے ورنہ باون سال تک جھیلنا پڑے گا آپ کو اور پھر پچاس سے کیاول میں چینج بھی کرنا پڑے گا آپ دیکھو راہو بیٹھا ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں زندگی میں فیوچر میں یہ یہ پروبلمز راہو دے گا ساتھ ساتھ اپائے کرو گے تو آپ کیا کرے گا وہ چینجنگ کرے گا اب یہ کیا کروائے گا آپ وہ کام ہی نہیں کر رہے پارٹنرشپ کا تو وہ کیا کر رہا ہے ارے اس کی لائف میں تو پارٹنرشپ میں بھی دکت رکھی تھی اس نے چینجنگ کرانی تھی اب اس کو ایسا کرتے ہیں پارٹنرشپ تو کرنی رہا خود کر رہا ہے تو اس سٹرگل پیدا کرتے ہیں اور یہ جو ہے اس کی کچھ لائف میں یہ کچھ ایسی حرکت کریں یہ ویکتی کی زیادہ پیسہ لگا دے کچھ کر دے تو وہاں پر ٹینجنگ آئے گی پھر چینجنگ کریں گے اب وہ بھگوان اس طریقے سے چیزوں کو مولڈ کرے گا کہے گا اس کے پیچھے کوئی ایسا ویکتی ہے جو اسے سلا دے رہا ہے اب مجھے تھوڑا سا چینجنگ کرنی ہے اس کی لائف میں اب یہ ایک جگہ سنبھل گیا دوسری جگہ پر تو اب یہ کیا کر رہا ہے اتنی اوقات نہیں ہے سورے کی کہ وہ یہ کر رہا ہے آپ کو پارٹنرشپ اور کام میں کہہ رہا ہے کوئی فیم نہیں کوئی وہ نہیں اس میں آپ کو دکھتوں کا سامنا اپنے بزنس پوائنٹ اف یو سے بھی کرنا پڑے گا وہ آپ کی بے کفی ہوگی اگر آپ نے کوئی سٹیپ ساڑھے اٹھالیس سال پر اٹھایا تو پھر یہاں پر یہ ریکھاؤں پر اب آپ کے بچے آنے والے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کیا ہوگا کی ہیلتھ پرابلم آئے گی ایک سائن دکھاتا ہوں آپ کو یہ کٹ کا نشان جس طریقے سے لگا ہے یہ کلت ہے یہ باون سال پر کوئی بیمار یا کوئی آپریشن یا کوئی سمتنگ یہ باون سال پر اور اس کے بعد یہاں پر یہ دو سائن آ رہے ہیں ٹرینگل ود ودیش کی ریکھائیں یعنی بچے کو بھار بھی اجنا چاہتے ہو آپ تیرے پنچہ باون سال پر یہ ٹرینگل بھی ہے یہاں پر آپ کچھ بھی کرو مجھے کوئی دکھت نہیں ہے یہاں سے آپ کا لائف جو ہے وہ تھوڑی سی ٹھیک ہونے والی ہے پریشر آئے گا نو ڈاؤٹ پریشر تو آپ کی لائف میں ہے ہی ہے کام کو بڑھانا ٹھیک ہے پھر ٹرینگل آنا یہاں تک تو ٹھیک ہے اس ڈاٹ پر نہ 56 سا 57 سال پر دکھت آئے گی ایک تو آپ اپنے نام سے کوئی بھی فارم ہے اس میں کوئی پرپٹی خریدو تو اپنا نام نہ رکھ کر بی بی کا نام رکھو بچے کا نام رکھو پہلی بات تو یہ چیزیں کر لی جگہ ٹھیک ہے کیونکہ جب جب آپ پرپٹی خریدتے اس میں کوئی دکھت آتی ہے تو یہ جو سمیے پر اس سمیے سے لے کر اس سمیے بھاب ہے یہ ہے ودیش یہ ہے 69 سال یہاں پر کوئی چیز پرچیس کرو گے تب بھی رہو آ جائے گا یہاں اگر ودیش جاؤ گے واپس آو گے بچہ ہو گا یہاں پر بچے سے ریلیٹڈ اگر وہ وہاں پر چینج کرتا ہے یہ وہ دکھت آئے گی یہاں کوئی پرچیس کر لی تب بھی رہو آ جائے گا تو یہاں پر یہاں رکھنا اس جگہ پر یا تو پرچیس ہی مت کرو اور یہاں اگر ودیش جاؤ گے تو واپس آنا پڑے گا پہلی بات اس کے بات یہ ریکھائے نیچے کی طرف چل رہی ہے تو آپ کو اپنے گھر پر یہ گھر بنا ہوئے ہیں گھر پر تھوڑا تھوڑا آپ کو کیا کرنا ہے سہت کا دھیان رکھنا ہی پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بات یہ جو سمئے ہیں یہ سمئے اکسٹھ باسٹھ سال پر کوئی پروپٹی یہ جو یہ تو کام ہے آپ کا تریسٹھ سال تھکھے یہ تو کام ہے لیکن یہاں پر دھیان دینا یہ جو سال بنایا ہے یہ اور یہ یہ تو ایک پروپٹی ہے یہ بھی ایک پروپٹی ہے تھکھے تو یعنی میں نے کہا اکسٹھ سے باسٹھ سال کے بیچ میں کوئی چکا ہوگا پھر دوسرا تھوڑا سا دھیان رکھ لینا یہاں پر بیماری کی ریکھا ہے وہ آپ کے بڑے بچرک سر علیٹر ہوگا تیکھ ساڑھے باسٹھ اور تریسٹھ سال پر اور اس کے بعد یہ جو سال آیا ہے یہ پشتیں ہوتی ہیں تو اس پر کیا ہے وہ چیز میں بتا چکا ہوں چونسٹھ اور 65 کے بعد آپ کو اپنا جگہ چینج کرنی جگہ چینج کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک پر بیچی پھر دوسری لی اور اس کے بعد تھوڑا سا پریشر آیا پھر اپنے کام کو چینج کر لی تو یہ ہے آپ کا بس یہیں تک میں دیکھ پا رہا ہوں جب یہ کٹ کے نشان آتے تو بیماری بھی آتی ہے گھر پر بیماری بھی آتی ہے تو چونسٹھ اور پیسٹھ سال پر آپ کو ٹینشن بھی رہے گی کام کی بیماری بھی رہے گی پیسٹھ سے چھے سال پر کام چینج کر لگے تو وہ اب میں گراف پر بتاتا ہوں چیزوں کو یہ دیکھو کب سے شروع کر رہا تھا آپ کے ہاتھ گیارہ سے بارہ سال کے بیچ میں یہاں پر بھی چگہ چینج پھر یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی پرپٹی سے ریلیٹڈ کچھ چل رہا ہے جو ریکھا پندرہ اور سولہ پر 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 چلے گا جو کی پشتین ہی پرپٹی ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتی تیرہ میں اس میں کوئی دکھت آئی ہوگی ٹھیک یہ وہ ہے پندرہ سے سولہ میں چینج کیا آپ نے ٹھیک یہاں پر سولہ سے سترہ میں کوئی بیمار بھی پڑ سکتا ہے آپ کی life میں یہ بھی بیماری کی ریخہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ہوا 19 سال جیسے ہی آیا یہ چھوٹا سا ٹرینگل بنایا 19 سال پر آپ سٹیسپائیڈ نہیں رہو گے اگر ساتھ پڑھائی کے ساتھ کوئی جاب کرتے ہو یہ کیا ہے پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ ہے یہاں اب یہ تیس سال تک تو وہ رہا اس کے بعد یہاں سے ایک پارٹنر نکلا آپ نے چوبیس سے کچھ الگ کرا چھبیس سے آپ نے کام کو بڑھانا چاہا ایک پارٹنر یہاں سے الگ ہو کے پھر کام کو بڑھایا ستائیس سے اٹھائیس سال کے بیچ راہو آیا ہے یہ یہ سب کو تینشن کریٹ کام نہیں چلے گا اور آپ یہ کہو سر نیا کام کرو تو نیا کام تو چلتا ہی نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے سب کے ساتھ ایسا تھوڑا ہوتا ہے جو ہاتھ میں لکھا ہے تو وہ ہوں یہاں سے کیا بولا تھا 35 36 میں یہاں پر ایک بہن کا یا بچے کا سیزیریان کوئی بیمار ہونا یا کچھ یہ وہ ریکھا ہے ٹھیک اب یہ کیا سائن آیا پشتینی ڈاکومنٹیشن یہ 36 سے آپ نے کام میں 36 و 37 میں کام کو بڑھانا چاہا ہے اب یہاں 38 میں یہ کیا ہے پرپٹی سامتنگ جس میں پیسو جو ہے وہ ڈھلیں گے پھر یہ کون آگئے آپ کا سالہ آگیا بیچ میں بیچ میں ڈلا ہو آپ کے کام میں پھر آپ کا ایک پرپٹی کنسٹرکشن آگئی یہاں بیماری کی ریکھا آگئی اسی کا پشتینی چیز یہاں پر ریکھا بنی ہوئی ہے چوالیس سال پر آئی چوالیس سے پینتالیس سال کے جیسے ہی آتا ہے آپ کیا کروگے اپنی جو دو اپنا گھر اور پرپٹی جو فیکٹری ہے اسے آپ کچھ سوچو گے میں چالو کرتا ہوں کنسٹرکشن کراتا ہوں یہ وہ ریکھا آگئی اب یہاں سے چلتے ہو چھہاریس سو 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 سنتالیس سو سنتالیس سال کے بیچ میں اس میں راہو ہے فیکٹری والے کام میں راہو آیا ہوا ہے آپ یہ منگل ریکھا تھی نا ویسے آپ بڑے positive ہو اور کام کو بڑھانا چاہتے ہو کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہو اس کے پارٹنرشپ میں آپ چینجنگ کروگے ساڑھے اٹھالیس سال سے آپ کچھ اپنے کام میں چینجنگ لاکر اسے بڑھانا چاہتے ہو یہ ہی گلتی آئے گی انسائن کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے بعد تو آپ شفٹ کرنا چاہ رہے ہو اور میں نے کیا کہہ دیا انہین چاہ سال جیسے ہی کھٹم ہوتا ہے آپ کے گھر پر آپ کو تینشن شروع ہو جائیں گی پچاس سے کیا چینج کروگے باون سال تک یہ آپ پارٹنرشپ سال جھیل پڑے گا تو آپ کی لائف میں یہاں پر یش گیر تی پھرتی تو جب ایک طرف ہی ہو گئی سمجھ رہے ہو نا تو یہاں تک تو دکھتے آئیں گی یہاں پر کوئی بیمار ہوگا یہ باون سال تری سال تری سال ایک مہینے سے چوون سال یہ آپ کا چلے گا آپ کام پر کام کو بڑھاتے چلوگے پھر بھی چلو آگے بڑھا چھپن سال چھپن سا ستہ سال پر یہاں پر دکھت آئی یہاں رہو دکھت ڈالے کام میں ٹھیک ہے کھرچے ہی کھرچے 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 پھر یہ کام کا مطلب ہے یہ کام جو ہے اٹھا سال سال پر موڈیفکیشن کرنا ہے 69 سال پر آپ ویدیش جانے کے اور کوئی چیز خریدنے کی ہے راہو آیا ہو ہے دکھ لائے گا ویدیش جاؤ گے واپس آو گے کوئی چیز خرید ہو گے اس میں بھی راہو کا ہے اس کا بھی دھیان رکھنا اور پیسو کا بھی رکھنا خرچے زیادہ ہوں گے 65 سے 66 سال کے بیچ میں چینجنگ کرو گے تو آپ کے بچے کو بھی میں لکھا ہے 69 سال پر اگر وہ ویدیش جاتا ہے اسے دکھت آئے کی آئے گی تو یہاں پر بچے سے ریلیٹیڈ ہو گیا کام سے ریلیٹیڈ ہو گیا ابھی آپ تو کام بڑھانا چاہتے ہو سپیڈ تو بھاگ تا رہو بھاگ تا رہو لیکن وہ بھاگ وان کہہ رہا ہے کہ بیٹا نہیں یہاں پر اپنی سپیڈ کو کم کرو ورنہ آپ پارٹنرشپ میں بھی مات کھانی پڑے گی اور بزنس بھی ڈاؤن آتا رہے گا تو یہ ہے آپ کی life میں struggle کا ٹیم پیرڈ اگر میرے حساب سے نہیں چلو گے آپ کو کرنا کیا تھا دیکھو جو میں یہاں پر کہتا ہوں میں جب سمجھ جاتا ہوں کہ یہ لائن سے ہی کسی سے بات چیت ہو رہی آپ نے منع کر دیا جب میں 26 ستائیس میں پہنچا میں کہا یہاں پر کسی سے بات چیت ہو رہی تھے سر میری سے منع کیوں کر رہے ہو آپ یہ شادی کا ٹائم پیرڈ ہے اس کے بعد یہ ریکھاؤ پر نیچے آئیز ہوتے تو کیا ہوتا ہے تھوڑا سا من مٹاب رہت ہی رہت ہے تو یہ سورے کی وجہ سے ساری چیزیں ہے یہ سورے پر اگر یہ ٹرینگل نہیں بنے ہوتے یہ ریکھا نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا اگر یہ نہ ہوتا اور زیادہ دکھتے آتی یہ پھر یہ آئیز لینڈ جو ہے وہ دکھت پیدا کرتا ہے یہ نیچے کی ریکھا پر ایک property کا نشان راہو 38 49 اس پر یہ جو sign بنائے ہوئے ہے یا تو سسرال پخش کا تھا یا یہ جو ہے آپ کے پاپا کا تھا دیکھو یہ پر 38 میں آیا ہوا تھا یہ دیکھو یہ documentation اور یہ property سے related چیزوں پر تو آپ یہاں پر دیکھو دھیان سے دیکھو یہ last 48 پر ایک چھوٹا سا ڈاٹ آیا ہو ہے اب دیکھو اس 48 پر یہ پر 47 اور 48 پر یہ ڈاٹ آیا ہو ہے راہو کا پر بھاو تو وہ کیا کہہ رہے پیتہ پیتہ opportunities opportunities ان سب میں ڈککت آئے گی یعنی یہاں کچھ factory سے related ڈککت آئے گی کسی کی health problems are related اور یہ تک married life میں اگر آپ مجھے تھوڑا سا اور بھی بتاتے تو میں آگے سرچ کرتا لیکن یہاں سورے جو ہے آپ کو تنگ نہیں کرے بس کرنا ہی کرنا ہے 65 سال تک تو کرو کرو سورے کا اپائے 48 ہے تو آپ 50 سال تک کرو آپ کیونکہ نیچے میں نے 52 سال تک لکھا ہے کہ راہو دکھت دے رہا لیکن پھر بھی میں لکھا 52 سال تک سورے کا اپائے کرو تو دو اپائے دے رہا ہوں ایک سورے کا وہ انٹینشنل ہی دے رہا ہوں ویسے 48 کے پاس جروعت نہیں ہے لیکن 52 اس لئے کہ رہا آپ کوئی پارٹنرشپ کام کو الگ کر کے اس میں سٹرگل چل رہی ہے تو وہاں پر سورے کچھ آپ کو مدد کرتا رہے بس آپ یاد رکھنا ایک راہو اور سورے کا اپائے کرنا ہے اگر ویڈیو اچھا لگ تو لائک کجئے کمر سے جگہ دھندی بات